بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں جو کور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا سرکاری ٹی وی ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آیا کیا آیت اللہ خامنائی کی پھانسی ہونی چاہیے یہ سرکاری ٹی وی ایران کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سب سے جو شخصیت بڑی شخصیت ہے اس کا پھانسی کا مطالبہ خود ان کا اپنا سرکاری ٹی وی کر دے تو پھر کیا ہوگا اور کیوں ہوا ایسا اس کے بعد ہم بات کریں گے یونیٹڈ ارب ایمیریٹس کے حوالے سے انتہائی افسوسناک یا دکی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ دنیا کو ڈرا رہی ہے جہاں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا آپ کے سامنے وہ ایڈوائزری پر رکھنی ہے بات بھی کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا آغاز ہوگا وہ خبر سے ہوگا جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بیٹوین سعودی الائنس اینڈ ہوتیز جو ہے وہ ایک جنگ یمن میں جاری ہے ہوتیز یا ان کا پرو حکومت ہو یا سوجرب ہو یا ان کے اتحادی ہو یا کوئی بھی ہو بہرحال جو میدان جنگ بنا ہوا ہے وہ یمن ہے یعنی کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ بولیں گے مر کون رہا ہے تو یمنی مر رہا ہے سمبل سی بات یہ ہے اور یمنی جو ہے وہ مرتے ہی جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خبر سعودی عرب اتحاد کے ہوسی باغیوں پر حملے ستر ہلاک ہو گئے اب ستر یہ بتا رہے ہیں مطلب وہاں پہ کیا گزرا ہوگا یہ تو ایک الگی معاملہ ہے اب ہوا کیا ہے سعودی عرب کی قیادت میں بننے والی عرب فوجی اتحاد نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوسی باغیوں کے چوبیس تھکانوں پہ حملہ کیا اب معاملہ یہ ہے کہ کیا مطلب ہوا کہ اگر پچھلے چوبیس گھنٹے کی وہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے چوبیس گھنٹوں میں چوبیس حملے کی ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی آرام کا گھنٹہ نہیں تھا کوئی رات کا وقفہ نہیں تھا ہر گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر عام زبان میں میں کہوں انہی کی زبان میں کہوں تو وہاں پر چوبیس گھنٹے کاروائی جا رہی ہے چوبیس گھنٹے حملے ہو رہے ہیں تو بالکل سانس لینے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور یہ عرب اتحاد جو برگیڈر ہیں جنرل ترکی المالکی ان کے مطابق مارب میں ہوسی باغیوں کا ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ ابھی بھی مارب کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کل کہ ہم نے اس کو جیت لیا ہے اور وہاں سے ہوسی نکل گئے ہیں مگر وہ کہہ رہے کہ نہیں مکمل طور پر نہیں نکلے اور جو ہیں ہم ان کا صفایہ کر رہے ہیں صفایہ کے نام پر جو ہے صفایہ ہو رہا ہے اب اللہ رحم کرے کتنا صفایہ کریں گے یہ لوگ کیا یمن سے یمنی ختم ہو جائیں گے کیا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو بھی آپ کے بلیوز ہیں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں سنی شیعہ یہ وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں آپ نے اس کو ان چیزوں سے ہٹ کر سیاسی طور پر سوچنا ہے کہ یمن یمن is a country اب اس کے اندر کون رہتا ہے کرسچن ہے یا جو بھی ہیں میں اس کی بات بات نہیں کر رہا لیکن یمن is a country اور peace اس کا حق ہے میں یہ بات مانتا ہوں اب وہ سنی شیعہ ہے کچھ بھی آپ نام لگا لیں اس کے اوپر اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو زندہ جلا دیں یا اس کو مارتے ہی رہیں یہ مطلب اس کا نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی حل سیاسی حل جو ہے نا وہ محضب ممالک میں محضب اقوام میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی حل بھی نکالیں چوبیس گھنٹوں میں چوبیس حملے اب کون کر رہا ہے کس پہ ہو رہے ہیں جس پہ ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں آگے چلتے ہیں یہ بہت بڑی خبر آپ میں دکھا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایرانی سرکاری ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ خبر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور وہ کیا ہے خبر وہ خبر ہے جناب والا کہ ایران کا سرکاری ٹی وی جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کی پھانسی کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آیا سرکاری بروڈ کاسٹنگ کارپوریشن ٹیلی ویجن چینل کو حیک کیا گیا اس کام کے لیے سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو حیک کیا گیا سرکاری ٹی وی کا اپنا یہ معاملہ نہیں تھا اور رہنماؤں کی تصاویر نشر اور روحانی پیشوا کی پھانسی کا مطالبہ کیا گیا اور عالمی خبر اصان ادارے کے مطالب ایران کے سرکاری ٹی وی پر اچانک حکومت مخالف عوامی مجاہدین گروپ کے رہنماؤں مسعود رزوی اور ان کی اہلیہ مریم رزوی کی تصاویر کو بھی نشر کیا گیا ان کے نعرے لگائے گئے کچھ بھی ہوا آپ پتہ نہیں وہ لوگ ان کے پرو ہے یا نہیں ہے مگر وہاں نے کر دیا کہ جو وہاں پر چل رہا ہے معاملہ اور انہوں نے کہا آئیت اللہ خابنائی کو پھانسی دو یہ معاملہ ایک سائبر اٹیک کا تھا یہ معاملہ ہیکنگ کا تھا جو امریکہ بول رہا ہے نا کہ رشیہ جو وہ شروع کر دے گا سائبر اٹیک شروع کر دے گا تو سائبر اٹیک جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے گھروں میں پیغام پہنچا مطلب یہ ایک میں گر کوئی بات کرے گا کون سنے گا لیکن سرکاری ٹی وی کو ہیک کرو اور وہاں سے بولو کہ جی کیا ہم چاہتے ہیں مطلب ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ہر گھر میں پہنچا دیتے ہیں یہ ہے سائبر اٹیک یہ ہے ہیکنگ جو یہاں پہ ہو رہی ہے تو جو ایرانی سرکاری ٹی وی کا جو معاملہ تھا وہ اس بات کو حل کر لیجئے کہ یہ کوئی سرکاری یعنی کہ اصل سرکاری بیان نہیں تھا بلکہ ہیکنگ کا نتیجہ تھا آپ کے علم میں ہونا چاہیے اب جو آخری خبر میں آپ کے ساتھ شرک کرنے جا رہا ہوں وہ یو اے ای کے حوالے سے ہے اور یو اے ای دنیا بھر کے لیے خاص طور پاکستان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہو ہم نے اس کو ایسے ہی ہمیشہ استعمال کیا یعنی کہ فرزمپل اگر آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے وائے دبائی جانا ہے سمبل سی بات ہے ڈیڑھ گھنٹے میں دبائی آ جاتا ہے اس کے بعد پھر جو بھی فلائٹ آپ نے لینی ہوتی دنیا بھر کی آپ کو مل جاتی ہے ہمیں بہت سہولت بھی ہے سچی بات ہے کہ اگر یو اے ای کی فلائٹ کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں تو پاکستان بھر میں پاکستانی جا رہا ہے کوئی پرولم ہم کو نہیں ہے آپ کہیں پر بھی بھی بھیج دیں ہمیں فلائٹ مل جاتی ہے پھر کارو کا بھی یہی ہے بہت سارے ممالک نے پوائنٹ بنایا یو اے ای کو اور وہاں سے کارگو بھی کرتے ہیں تو جو ٹرانسپورٹ ہے یا کارگو ہے اس کے لیے یو اے ای ایک بیس آپشن ہے ٹریول انٹ ٹورزم کے لیے ایک بیس آپشن ہے وہاں پر لوگ اپنی چھوٹیاں منانے آتے ہیں اپنی سردیاں گزارنے آتے ہیں وہاں پر آپشنز بڑے چھلکتے ہیں وہاں پر ڈی ایس ایف بڑا چھلکتا ہے وہاں پر ایکسپورٹ بڑا چھلکتے ہیں اور ہمیں اس کو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں پر جو پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے جب سے میں نے ہوس سنبھالا ہے پہلی بار میں یہ ایڈوائزری دیکھ رہا ہوں جو آپ کو میں سکرن پر دکھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یونیٹڈ عرب ایمیریٹس کے لیے انہوں نے کہا ہے یونیٹڈ عرب ایمیریٹس لیول فور لیول فور میں ڈالا ہے اس کو مطبعہ آپ نے بات سمجھ نہیں مری یونیٹڈ عرب ایمیریٹس لیول فور میں ہے یو ایس اے کے لیے اور وہ کہتا ہے دو نوٹ ٹریول مطلب منہ کر دیا انہوں نے لیول فور کا مطلب جانتے ہیں نا یہ نہیں ہے تھنگ بیفور تھنگ بیفور ٹریول والی بات نہیں کر رہا وہ سوچو ضرورت ہو تو چلے جانا ایسی بات میں نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے لیول فور کا مطلب ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے مت جانا کیوں مت جانا تو پھر نیچے جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ possible attacks ہیں drone کے اور affecting جو ہے وہ یو اے سٹیزن ہوں گے اور ان کے انٹرسٹ ہوں گے یہ تمام معاملات انہوں نے کہا ہے کہ using missiles and drones recent missiles and drones targeted populated area and civilian infrastructure تو پوری کہانی ہے ٹھیک ہے نا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے clear کر دی ہے کہ populated area کے اندر attacks ہو رہے ہیں مہا پر اور جو missiles ہیں وہ یو اے سے کو خاص طور پر target کر سکتے ہیں اور یہ تمام معاملات جو ہیں انہوں نے بتا دیئے ہیں کہ جی ہم یونیٹڈ ارب ایمیرنٹس کو level 4 میں ڈالتے ہیں do not travel americans do not travel اب امریکہ کی جو advisory ہوتی ہے یہ دنیا بھر میں copy ہوتی ہے دنیا بھر میں مطلب اگر یہ advisory کھلتی ہے جیسے باقصہ میں کھلی وہ کہتا ہے ہم نہیں جائیں گے مطلب ان کے تو ابا جی نے کہے دی تو بچے کہا جائیں گے فیملی کا معاملہ انہوں نے تو فیملی ہے تو اس طرح سے یونیٹڈ ارب ایمیرنٹس جو امن کے لیے سکون کے لیے لوگ جاتے تھے اب وہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہیں سے بھی میزائل آ سکتا ہے کہیں سے بھی ڈرون آ سکتا ہے اور وہ کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ابھی فیملی میں کہیں گے کہ میں نے یو اے ای جانا ہے تو مدر کیا وہ لے گی کہ بھائی دیکھ لو درون شرون چل رہے نہیں چل رہے ابھی کچھ ایسا خبر تو آ رہی ہے ٹی وی میں ہر بندہ خبر دیکھ رہا ہے اسی لیے سوشل مڈیا میں یو اے ای ان لوگوں پکڑ رہا ہے جو ان میزائلز کی تصویریں ڈالتے ہیں یا ویڈیو ڈالتے ہیں لوگوں نے بنائی دیا تو اس لیے وہاں پر یہ چیز سینسر ہو جاتی ہے وہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جو جناب والا بھر دو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کو گالیاں بھی دو بھر بھی دو تو ہمارے کوئی پوچھتا جو کوئی نہیں ہے یہاں پر جو ہے پکڑ بھی ہے پوچھ بھی ہے تمام چیزیں ہیں دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے ہو سی واغی ہی ہیں یا کچھ اور ہے لیکن میں ایک بات کو باتا دوں کہ کوئی پچھلی سال پہلے گرہ بات ہم کریں اور ہم نے کبھی کوئی ویڈیوز کی ہیں اس کے اوپر جب معاہدے ہو رہے تھے ابراہام اکارڈز ہو رہا تھا اور بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ لائم لگے ہوئے تھے ہم بھی ہیں جی ہم بھی ہیں جی ہم بھی ہیں جی ہمیں کیا ملے گا ایف تھرڈی فائف کے اوپر یہ بھی راضی ہو گیا آپ کو میں نکال بھی تھا ایف تھرڈی فائف کے اوپر ایف تھرڈی فائف کوئی دیں گے وہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے بعد میں بیک اپ کیا انہوں نے بولا کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں تو پہلے ان کا اکارڈ کروا کے پھر وہ سوچنے میں چلا گیا سوچنے میں کوئی نوے کے قریب رافیل وہ بک کروالی ہے یو اے ای نے اسے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں انہوں نے کہا نوے کیوں بک کروائے چالیس پیچاس کرا لیتے کوئی تھوڑا سا ہمیں کوئی دے دیتے مگر وہ فرانس کھا گیا اس کو تو فرانس کی بہت بڑی ڈیلز کا ثابت ہوئی وہ چھوٹا بیسے ٹھیکنا ہے بہت تیز وہ جہاں جاتا ہے وہ ڈیل ویل کر لیتا ہے فرانس کا جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا وہ ہوئی ہوئی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا چھوٹا سا قد ہے اس کا لیکن بارہل وہ کہیں بھی بھی جا کے گھس کے وہ اپنی ڈیل شیل کرا کے وہ نوے ستر جاز مطلب جو ابھی اس نے پھیرا لگایا تھا یہاں پر ایمیریٹس میں ٹھیک ٹھیک پسر بنا کے گیا ہے بارہل اب صورتحال یہ ہے کہ جب اسرائیل گسا تھا یو اے ای میں تو میں نے خدشہ کا اظہار کیا تھا میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ یہ بہتری کیلئے ہے بہتری کیلئے ہے اور میں نے کہا تھا کہ جہاں اسرائیل اپنا قدم رکھ دیتا ہے پھر وہاں پر بہتری کی امید تو کم از کم نہیں ہو سکتی ہے کم از کم یہ بات تو تیہ ہے ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں وہ مزید قدم رکھتا جائے گا وہاں سے خیر کی خبر آنے کی چانس نہیں ہوں گے یہ میرا کہنا ہے آپ بھی اس کے اوپر اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے وہ ہوتیس کر رہے ہیں اسرائیل تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اسرائیل تو کہہ رہا ہے میں آپ کو فیسلیٹ کرنے کو تیار ہوں میں آپ کو سکورٹ دینے کو تیار ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کا قدم منحوس ہو گئے تو اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا کہنا اپنا بنتا ہے میں جو بھی مرضی کہوں اور آپ بھی اپنے کمنٹس اپنے کیجئے گا جو آپ کا ذاتی خیال ہے کہ اس ٹائم اسرائیل جو ہے وہ سکورٹی دینے میں انٹرسٹ ہے یا ایسی کی تیسی کرنے میں انٹرسٹ ہے اور کیوں ایسی تیسی کرنا چاہتا ہے اس کو کس میں فائدہ ہوگا آپ اشارہ اگر سمجھ رہے ہیں تو میں برنہ بعد میں کھول کے ویڈیو بنا دوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بہت سارا اوپن کر کے آپ کو میں ویڈیو بنا دوں گا کہ یو اے ای اگر اس طریقے سے لیول فور میں رہتا ہے تو پھر وہ کس لیول میں جائے گا